اسلام علیکم کیسے ہیں سب آج ہم سبق ہماری دنیا کے تفصیل سوالات حل کریں گے صفحہ نمبر چون پر تفصیلی سوالات دیکھئے درزیل الفاظ کے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجئے پہلا سوال ہے یہ کہانی خصوصی بچوں کی سکول کے ایک بچے کی زبانی لکھی گئی آپ اسے ان بچوں کی زبانی لکھی ہے جو سکول کا دورہ کرنے آئے تھے تو آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو اس سبق کو پڑھ کر آپ اس سوال کا جواب خود بہت حل کر سکتے ہیں سوال نمبر دو ہے ہماری دنیا کے جن جملوں سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ نابینہ بچوں کے بارے میں ہے وہ جملے نکل کیجئے تو آپ جب سبق پڑھیں گے تو آپ کو اس طرح کے مختلف جملے نظر آئیں گے جیسے کہ احسن اپنی اونگلیاں کتاب پر پھیر رہا تھا اور صفحہ چھڑی کے استعمال سے اندازہ ہوا کہ وہ نابینہ ہے یعنی اس طرح کے آپ نے یہ جملے تحریر کرنے ہیں جن سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ نابینہ افراد کے بارے میں ہیں سوال نمبر تین ہے اس کہانی سے آپ کو نابینہ بچوں کے کچھ معاملات کا اندازہ ہوا ہوگا تحریر کیجئے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں تو اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر تین پر کے پہلے پیرگراف میں نظر آئے گا کہ نابینہ افراد جو ہوتے ہیں انہیں راستے اچھے طریقے سے یاد رہتے ہیں وہ کھانا بھی بنا لیتے ہیں وہ لکھتے بھی ہیں وہ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر پر بھی کام کر لیتے ہیں مختلف قسم کے جو ہنر ہیں مثلا لکری سے ایشیا بنانا بان سے کرسیاں بنانا مختلف فرنیچر بنانا سلائی کرائی کرنا وغیرہ تو یہ تمام ہنر ان میں موجود ہوتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں اور ان کو پیشی کے طور پر اختیار کرتے ہیں تو اس سوال کے جواب کو آپ اس پیرگراف کو پڑھ کر آپ اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں سوال نمبر چار ہے اپنے شہر گاؤں میں خصوصی بچوں کے لیے بنائے کے اداروں کے نام تحریر کیجئے اگر ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے تو اس کے قیام اور نابینہ بچوں کی تعلیمہ تربیت کے لیے کیا ادامات کیا جا رہے ہیں یا کیا جا سکتے ہیں تحریر کیجئے تو آپ نے اپنے اٹھ گٹھ کے ماحول کو دیکھنا ہے اپنے گاؤں اپنے شہر کے متعلق آپ سوچ کر اس سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گاؤں یا شہر میں اس طرح کا کوئی ادارہ ہے اگر ہے تو اس میں کس طرح نابینہ افراد کو تعلیمہ تربیت دی جا رہی ہے تو یہ ایک تخلیقی سوال ہے جسے آپ نے خود حل کرنا ہے امید ہے یہاں تک آپ کو سوالات کی سمجھ آگئی